بسم اللہ الرحمن الرحیم پھولوں نے شبنم سے وضو سہنِ گلستان میں صدائے نغمہ بلبل اٹھی بانگِ ازان ہو کر سہنِ گلستان کے مطلب ہوتا ہے باغ کا سہن اور نغمہ بلبل بلبل کا گیت بانگِ ازان ازان کی آواز مفہوم ہے اس شعر کا کہ باغ کے سہن میں پھولوں نے شبنم سے وضو کیا اور بلبل کی آواز ان کی آواز بن کر گنجی تشریح طلب شعر میں اکبر الہ آبادی گلشن میں صبح کے منظر کی اکاسی کرتے ہیں اور انہوں نے گلشن میں موجود ہر چیز کو اپنا عبادت میں مصروف مشغول دکھایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے میری تسبیح اور تحلیل کرتی ہے قرآن جید کی آیت کا واضح ترجمہ ہے کہ ہر شئے حمدِ الہی کے ساتھ تسبیحِ خواہاں ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں تو تشریح طلب شعر میں بھی شاعر پھولوں کو عبادت میں مصروف دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ شبنم کی بھوندیں گلوں کا موں دھولاتی اور انہیں وضو کراتی ہیں سینے گلستاں میں شبنم کے کترے رات بھر پھولوں پر پڑتے ہیں شبنم کے پھولوں کی پتیاں جو ہے سائنس کی روح سے جو بھی وجہ رکھتا ہے مگر شاعر کے مطابق شبنم کی یہ بوندیں بے مصرف نہیں ہیں بلکہ یہ پھولوں کو عبادت کے لیے وضو کراتی ہیں اور شاعر جو ہے اصل میں حقیقت میں علامتی انداز اختیار کر رہے ہیں چونکہ ہر عبادت سے پہلے پاک و صاف ہونا اور وضو کرنا لازمی شرط ہے اسی لیے پھول عبادت کے لیے تیار ہو رہے ہیں جس کا پہلا مرحلہ اس نے کہا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور ایک اور شاعر نے اسی مفہوم کو کچھ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ سبزہ ہے کنار آب جو پر سبزہ ہے کنار آب جو پر یا خضر ہے مستعد وضو پر چنانچہ فطرت کے اس خوبصورت ماحول میں بلبل یک بارگی نغم علاپنے لگتی ہے اس مسہور کن ماحول میں بلبلوں کو نغمہ سرائی کرنا ہوتی ہے اور ان کی یہ نغمہ سرائی جو ہے نمازِ صبح اور نمازِ صبح کے لیے یہ اذان معلوم ہوتی ہے گویا بلبلیں صدائیں بلند کر کے مخلوقِ خدا کو اذان کی روح پرور اور پرکیف صداؤں سے تشبیح دی ہے اس نے اور یہ مخلوقِ خدا کو اس کے لیے ترغیب بھی دیتی ہیں بلبلوں کے پرشور نغمے اور دل فریب زمزمے باغ میں عبادت کے اس ماحول کی تکمیل کرتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں جس میں پھول عبادت کے لیے وضو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو بلبلیں اذان کی صدائیں بلند کرتی ہیں تو اقبال نے بھی اس کی منظر کشی کچھ یوں کی ہے کہ سہر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم سہر کو باغ میں پڑتی ہے اس لیے شبنم کہ پتہ پتہ کرے یاد با وضو تیری دوسرا شعر ہے اس کا اگلا ہوائے شوق میں شاخیں جھکیں خالق کے سجدے کو ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زبان ہو کر ہوائے شوق اس کا مطلب ہے جذبے سے خالق کے مہنی ہوتے ہیں پیدا کرنے والا اور تسبیح تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا وظیفہ کرنا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا مفہوم اس کا ہے کہ شاخیں عشق کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنے خالق کو سجدہ کرنے کے لئے جھک گئی اور پھول کی ہر پتی اللہ تعالی کی حمد و سنہ کرنے لگی تشریح طلب شعر میں شاعر درختوں کی شاخوں اور پھولوں کی پتیوں کا ذکر کر رہے ہیں شاعر کہتے ہیں کہ صبح کی ہوا کے جھونکے جب درختوں کی شاخوں کو جھکاتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کی شاخیں اپنے خالق حقیقی کے حضور سجدے میں سر کو جھکائے ہوئے آجزی اور بندگی کا ثبوت دے رہی ہیں باغ میں عبادت کا ایک سمہ نظر آتا ہے ہر شاخ خدا کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے خالق کے حضور سر بسجود ہوتی جاتی ہے اور ہوا کے جھونکے یوں معلوم ہوتے ہیں کہ گویا ان شاخوں کو خدا کی عبادت پر راغب کر رہے ہیں شاعر نے پھولوں کی پتیوں کو زبان سے تشبیدی ہے کہتے ہیں کہ ہر پھول کی پتی گویا زبان وہ جو انفرادی طور پر اپنے خدا کی حمد بیان کرتی ہے عبادت کا ایک ماحول ہے جس میں پودے پھول اور پتے اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور دراصل شاعر نے ایک دلچسپ اور خوبصورت پیرائے میں بات کو آگے بڑھایا ہے کہ وضو اور ازان کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے جب دوسرے مرحلے تائے ہو چکے تو اب خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کا وقت ہے کیونکہ اپنا اس نے شیر میں یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ ہواہ شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو تو سجدے کا وقت اس وقت آتا ہے سجدہ اللہ کو اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان یا کوئی بھی مخلوق ہے کہ جب وہ جسم جگہ سے پاک ہوگی جسم اور جگہ اس کا پاک ہوگا وہ باوضو ہوگی اور اپنا عبادت کے لئے اس کو باقیدہ طور پر مقرر وقت پر بلایا جائے گا جس کو اس نے پرندوں کی نغمہ سرائق و ازان کا وقت ازان کا نام دے کر پھر آگے شاخوں کے جھکنے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہونے کا نام دیا ہے تو یہی وہ بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وسجد وقت طریب اور سجدہ کرو اور میرے قریب ہو جاؤ تو لہذا شاخوں کے جھکنے کو سجدے سے تشبیح دے کر یہی بتا رہے ہیں کہ اب انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو گئی ہے اسی طرح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس لیے سجدے میں کسرت سے دعا کیا کرو اس سے اگلا شیر زبان برگ گلنے کی دعا رنگین عبارت میں خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر برگ گل کے مہنی پھول کی پتی رنگین عبارت میں اس کا مطلب ہے خوبصورت انداز میں خوبصورت الفاظ میں وہ دعا جن میں الفاظ کا چناؤ اتنا اچھا ہو کہ ایک ایک لفظ دل پر اثر کرتا ہوا جائے اسے کہتے ہیں رنگین عبارت تو مفہوم اس کا کہ پھول کی پتی پتی نے نہایت خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالی سے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اس باغ کو ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھنا تو تشریف طلب نظم میں شاعر نے درجہ بہ درجہ عبادت کے مراحل پیش کیے ہیں کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالی کی عبادت کرتی ہے لیکن انسان سمجھنے سے کاثر ہے اب دیکھیں کہ شاعر نے اس شعر میں عبادت کے بات کا مرحلہ یعنی دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے دعا کو عبادت کا مغز مانا جاتا ہے اور اللہ تعالی کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ آجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے مانگے دراصل شاعر نے پھول کی پتی کو دعا میں مشبول دکھایا ہے پھول کی پتی کی رنگینی اور خوبصورتی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کی دعا کو رنگین عبارت سے تشبیح دی ہے پھول کی پتیاں رنگین اور خوبصورت لفظوں میں دعا کی طلبگار ہیں چنانچہ پھولوں کی پتیوں نے کچھ مانگا بھی ہے تو اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ انہوں نے خلوص نیت سے کام لیتے ہوئے پورے چمن کے لیے دعا مانگی ہے اسی لیے کہ پھول کی پتیوں کو معلوم ہے کہ اگر چمن ہے تو انہیں بھی بقا حاصل ہے اگر چمن اجڑ گیا تو یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں دراصل پھولوں کی پتیاں اللہ تعالی سے خاص لطف و کرم کی دعا اس لیے کر رہی ہیں کہ باغ پھولوں اور خوشبوں سے مہکتا اور پرندوں کی شیرین بیانی سے چمکتا اور چہکتا رہے گا تو انہیں بھی دوام ملے گا ان کی بھی زندگی جو ہے خوش و خرم گزرے گی اور ان کی زندگی کے لمحات جو ہیں خوشیوں اور مسررتوں میں گزریں گے لہٰذا شاعر کو باغ کی ہر شئے رب کائنات کی عبادت اور تاریخ میں مصروف دکھائی دیتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ پھول کی پتی سرابہ زبان ہو کر چمن کے حق میں دعا گو ہے کیونکہ اس کے لیے چمن یعنی اس کا وطن مٹی اور زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں بلکہ جسم اور روح سے عبارت ہے تو آخر میں شاعر نے کیا کہا تھا کہ وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں وطن چمکتے ہوئے کنکروں کا نام نہیں یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے تو بیٹا آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا نظم بھی مکمل ہو گئی ہے تو اگر اس میں کوئی بات آپ کو مشکل لگی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو یہ لیکچر ہمارے سکول کی ایب پر بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے تو وہاں آپ ان باکس میں آ کر جو ہے کومنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا تسلیب ات جواب دیا جائے گا السلام علیکم